آپ کو لگتا ہے دکت تو یہ ہوتی ہے کہ ایک لاکھ پتی سوچتا ہے کہ کروڑ پتی ملنا چاہیے کروڑ پتی بیٹی کا باپ سوچتا ہے عرب پتی ملنا چاہیے اور آپ بولیے ایک لاکھ پتی لاکھوں روپے کروڑ پتی کو دیتا ہے بچانکو کرو سوچو جسے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے جس کے پاس پیسہ وہ اسے ایک لاکھوں روپے دے دے گا ایک کروڑ پتی کروڑ روپے عرب پتی کو دیتا ہے اتنا پہیز دینے کا سوک ہے نا تو ایک سسیل اور اجت والا لڑکا ہو وہ نردھن ہو ایک کروڑ پتی کو تمہارے لاکھ کی ضرورت نہیں ہے اس نردھن کو دو اس کا گھر بسا دو اور اپنی بیٹی کے ہاتھ اس کے ساتھ پیلے کر دیتی ہے بچانک کریے کروڑ پتی بگڑے لڑکے سے بیٹی دینے سے اچھا کسی سنسکاری کری لڑکے کو اپنی بیٹی دینے چاہیے اس کو بیاپار کرا دو دہے جسی لیے تو آئے گا یہ کروڑ پتی اپنے سے کم بالے کو اپنے جیسا بنا لے آسٹ جن کو نردھن کرتے دھنی لوگ دھنگھرنی سے وہ نہیں کریں تو انہیں لاب کیا ان دھنگوں کی دھنوان تو وہ ہوتا ہے جو نردھن کو اپنے جیسا بناتا ہے لیکن لڑکی کا ماں سوچتا ہے عرب پتی کے ہاں جانا چاہیے پیسے والے کو پیسہ کیوں دیتے رو کسی قریب انجل والے کو پیسہ دیجئے جدی اس لڑکے کے پاس اچھے گھن ہیں اچھے سنسکار ہیں دھر میں کے ریتی رواجوں سے چلتا ہے پیسہ نہیں ہے ایک عرب پتی کو اپنی بیٹی اسے دے دینا چاہیے تو کہنا چاہیے کہ لے بیٹا یہ پیسہ تجھے دیتا ہوں تو بیاپار جمعہ تو جس دن تیرا بیاپار جم جائے اس دن یہ پیسہ مجھے باپس لوٹا دینا تاکہ جندگی میں تجھے احساس نہ رہے کہ میں ساس سسر کے تکڑوں میں پل رہا ہوں دھیانا کھیک جائے سوچنا ہے اچھا بناو اسے اپنے جیسا بناو تب تو تمہارا دہیج لے دن ساتھا کھوڑا کیا دہیج ہوتا ہے پہلے کے جمعانے میں جب بیٹی ڈولی پر بڑا ہوتی تھی نا تو ایک چندن کی مالا ایک جنوانی کی مستق اور ایک پوجن کی سامنگری پر سیٹھ دیا جاتا تھا اس بیٹی سے کہا جاتا تھا بیٹی اب یہ گھر تیرا نہیں اب وہ گھر تیرا ہے بیٹی سب سے بڑا دہیج سکچاؤں کا ہوتا تھا کہ ساس سسر کے ساتھ تجھے کیسے پیس آنا ہے دیور نرم کے ساتھ تجھے کیسے بیوہار رکھنا ہے اور پتی کے ساتھ تجھے کیسے بیوہار رکھنا ہے ایک ماں دولی میں بیٹی سے میں بیٹی کو سکھایا کرتی تھی اور کہتی تھی بیٹا آج سے جنو نیرے والی ماں تیری نہیں ہے یہ جو جنوانی دے رہی ہوں آج سے یہ تیری ماں ہے اور تجالہ پیسے کے لالچ میں مت پسنا یہ پوجن کا تھال دے رہی ہوں یہی تیرا دھن ہے اور یہ نموکار کی مالہ دے رہی ہوں یہ تیری زندگی کی سافنہ ہوا کرتی ہے بیٹا سب کو قریم لٹھانا سب کی اجت کرنا اور اس گھر کا نام روشن کرنا اور ایک بات یاد رکھنا بیٹی دولی میرے گھر سے اٹھی ہے اردھی پتی کے گھر سے اٹھنا چاہیے یہ تہیچ ہوا کرتا ہے یہ سکھائیں ہوا کرتی ہیں جانجا جنت کی بدنی نے سیتا کو ڈولی ہیں بیٹھتے سمجھ یہی کہا کہ بیٹا اب تُو مِتھلا کی بیٹی نہیں تو ایودھیا کے دس راجہ دس راج کی پتری ہے جہاں تجھے تہیچ میں یہی تڑان کرتی ہو کہ جہاں پتی کا جیون ہو وہیں پتنی کا جیون ہوا کرتا ہے مانیور یہ پیسے چار دن میں ختم ہو جائیں گے لیکن ایک سنسکارت لڑکی لے کر آوگے تو اس سے بڑھا تہیچ کوئی دوسرا نہیں ہوا کرتا ہے کنیا دان دنیا کا سب سے بڑا تان آپ کے دس بچکے ہیں آپ کا سمجھ ہوا اتنا ہی مراد رہے آپ سے کتاب ہوتی کھانا چندین ہوتی کھانے رہا لیکن کوئی بھی نوجوان ساسسوں کی طولت پر کبھی نگاہ پر ڈالیا ساویمان کا جیون جیو سسرال کے تکڑے کھا کر کی زندگی کہاں کھٹے گی میرے اُجت کا جیون جیو اتنی ہوشیار ہیں یہ محلہ ہیں نہیں یہاں والوں کی بات نہیں کر رہا سیکر والوں کی بات کر رہا تمہاری بات اگلے چومہ سے میں کر رہا اتنی ہوشیار ایک لڑکے کی سادھی ہوئی وہ جی اممائے مندروں میں بیٹھ کے کیا سوچ رہے ہیں پدھم پران پڑھتی ہیں یہ نہیں پڑھتی کھلا رہتا ہے پدھم پران پڑھتی ہیں بڑھیا پران بیٹھ جائیں گی کیوں بہن دکھائی نہیں دی اچھے دن سے پڑھ رہیے پدھم پران بات کر رہی اس کی ایسا ایک بار بھی بھگوان سے نہیں بولا کہ بھگوان کتنے جنموں سے تم دکھائی نہیں دے رہے ہو کہاں گئی تھی کچھ نہیں بھاوی سادھی تھی کس کی میرے لڑکہ ہم نے نہیں بلایا آرے تُو کوئی سونیا گاندی کی لڑکی ہے کیا تجھے نہیں بھلایا بولے ہو گئی سادھی بولے ہو گئی کیا ملا دہیج میں ایسی پوچھ رہی جیسے تیرے گھر کوئی کمیشن ہوگا بولے کیا ملا دہیج میں وہ اس نے کہا نہیں ہے اممہ میں نے تو کوئی دہیج دہیج نہیں لیا پاگل ہو گئی کیا انجینیہ گھڑکہ وہ دہیج نہیں لیا بولے میں نے مہاراج کا پروچن سنا کہ دہیج لیا نا ارے تُو بھی لگ گئی پروچنوں کی باتوں میں مہاراج کی تو ڈیوٹی ہے یہ گھنڈا بولنا تُو بھی لگ گئی پاگل بول کیا کیا بولے ایک سادھی سے لے آئی ہوں مہاراج نے کہا کبھی دہیج نے ارے مہاراج کے تو آگے پیچھے کون ہے آگے نا تھنا پیچھے پھلا ننگ دھڑک مہاراج ان کی باتوں میں لگ گئی ہیرہ سا بیٹا کوڑیوں کے بھاؤں میں بیچ دیا آگ لگا دی اس کے دیماغ میں دھیانہ لگ گیا اور ایسے پیاری پیاری باتیں بولیں گی ہیرہ سا بیٹا جب ہیرہ سا تھا تو تُو دیماغ میں کیڑا سا پڑھ رہا اپنی لڑکی نہیں رہتی یہ گھروں میں آگ لگانے کے کام ملے نہیں ملے دہش تجھے کیا لینا دینا ہے مندروں میں بیٹھ کر گھنٹا والا اس میں لگتا ہے تم کیا سوچتی ہے دو دو گھنٹے درم کر کے آ رہی ہیں بلکل نہیں بڑھیا قرآن کھلا رہتا ہے سوچئے یا کیسے گھروں کو آگ لگائی جاتی ہے ہیرہ سا بیٹا کوری کے بھاہو بیج لیا میرا ہوتا لاکھوں روپے لیتی میں تہیج میں جانا لگنا بیچار کرو ایک اتنی اچھی ساس کے کان میں کچڑا ڈال دیا کیوں کسی کا گھر اجارتی ہے ایک ساس بیٹھ کر مندر میں بہو کی بلائی کر رہی میں پہنچ گیا میرا کہے کیا کر رہی ہو یہاں بیٹھ کر کے بلے مہاران کچھ نہیں کر رہے تو میرا کہے بہو کی بلائی کر رہی تھی کہا بیٹھ کے ابھی بلے مہاران آپ نے تو کہا تھا میں نے کب کہا بہو کی بلائی کر بلے آپ نے تو کہا تھا کہ ایک گرست کو دن بھر میں ایک بار آلوچنا پاٹھ ضرور پڑھنا چاہے درد تیرے کی ماں جاتا میں بولے میں تو آلوچنا پاٹھتا رہی ہوں میں بہو کی آلوچنا کر رہی ہوں میری اممہ میں نکا آلوچ نہیں پڑھے گی کی کبھی سامائیک پاٹھ بھی پڑھے گی زندگی میں ویچار کریے آپ دہیج ایسا راکشت سے دھروں کو ملوان کیا کرتا ہے نوجوانوں کسی کی دولت پر بری نظر مت رکھے دلہن ہی دہیج ہے میں نے ایک دن کہہ دیا کہ دلہن ہی دہیج ہے ایک چھوڑا کمرے میں آ گیا بولی مہراج آپ نے کہا تھا دلہن ہی دہیج ہے میں نے کہا ہاں بولی ایک ٹرک کے پیچھے لکھا تھا دہیج لینا پاپ ہے وہ ایک ٹرک کے پیچھے لکھا دہیج لینا پاپ ہے تو میں نے کہا کیا کہہ جائیتا ہے کہ لئے آپ کہہ رہے ہیں دلہن دہیج ہے اور میں کہہ رہا ہوں دہیج لینا اس لئے دلہن مطلعو بینہ دلہن کی بھی نوٹ ملے تو آنے دھیان رکھئے مانیوار کھو پروچن سنیں کھو مالا پیری کو پوجا کی بہو بیٹی میں بھید کی ریکھا رکھو گی اور بہو بیٹیوں میں جدی بھید رکھو گی اور لڑکے کی سسرال سے دھن کی آس رکھو گی پاکھند ہے تمہارا پوجا پاکھند ڈولر مانیوار دہیج لینے کا مطلب ہے اپنے بیٹے کو بیچ لینا کھولے آم بیچنا مانس کا بھی اپار ہے ایک بات دھیان دکھنا سراب پینا ہی پاپ نہیں ہے مانس کھانا ہی پاپ نہیں ہے جھونٹ بولنا ہی پاپ نہیں ہے دہیج لینا بھی دنیا میں مہاں پاپ ہوا کرتا ہے اس کا بائزکار ہونا چاہئے اس کا جم کر پرکی کار ہونا چاہئے کیونکہ آپ کے ایک دہیج کے قارن گریموں کے گھر کا دیا مجھایا کرتا ہے دھیان دکھئے